بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا ہوا ہے انسائیڈ سٹوری ہے کیا کیوں جیمز فلکنر جو ہیں وہ ناراض ہوئے پی سی بی سے کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پہ انہوں نے ہوتل کے اندر غول کو پڑا کیا سیکیورٹی گارڈز کو گالیاں دیں لاہور ائرپورٹ کے اوپر امیگریشن جو حکام ہیں ان کے ساتھ جا کے بھی انہوں نے ہتھا پائی کرنے کی کوشش کی تو آج دوپہر میں یہ جیمز فلکنر جو آل راؤنڈر ہیں سٹیلوی ان کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان میں کرکٹ بحال کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں کرکٹ کے بہت زیادہ فینز ہیں لیکن میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اب میں پی ایسل کو خیر بات کہہ کے یہاں سے واپس جا رہا ہوں انہوں نے اس پر پی سی بی کے اوپر کچھ الزامات بھی آئید کیے پی سی بی کی جانب سے ایک بہت مختصر اس کے اوپر ایک بیان آیا تفصیلی پریس ریلیز جو ہے پی سی بی نے بتایا ہے کہ وہ انہوں نے الزام آئید کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان کے جو پیسے ہیں جس وہ ان کے وہ پیسے وہ معاہدے کے تحت جو ان کو ملنے تھے وہ ان کو ادا نہیں کر رہا اور انہوں نے الزام آئید کیا کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ مارے جانے ہیں اور وہ ان کو وہ اس حوالے سے بڑی پریشانی کے بڑی پریشانی سے دوچار ہیں تو اس پر پھر جو ورین پی سی بی کی جانب سے کچھ سامنے آیا ہے جو مختلف ذرائع سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کی تفصیل آپ سے کچھ شیئر کر لیتے ہیں ہوتا دراصل اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل خلاڑی پاکستان میں آتا ہے پی ایسل کھیلنے کے لیے آتا ہے تو تمام خلاڑیوں کو جو ستر فیصد ادائیگیاں ہیں وہ کر دی گئی ہیں ہر خلاڑی کی جو تیس فیصد ادائیگی ہے وہ اس ایونٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پروسس ہو جاتی ہے اور پھر چند ہی دنوں کے اندر یہ پروسس بھی مکمل ہو جاتا ہے تو جیمز فالکنر جو ہیں اسٹریلوی خلاڑی پہلے میں ان کے ب حاملات اسی طرح کے جو ایونٹس ہیں ہوتے رہے ہیں ایسی چیزوں کا یہ حصہ رہے ہیں خاص طور پہ جب ان کے کلب کی بات کریں جس کلب سے یہ کھیلتے ہیں اس کلب نے ان کو بین کر رکھا ہے تقریباً دو سال کی ان کے اوپر پبندی آید کی گئی ہے شراب یہ پیتے ہیں نشائی آدمی ہے نشائی کھلاڑی ہے یہ اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر چارجز ہیں کہ یہ ماضی میں شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہے تھے یہ خبریں بھی بہت زیادہ میڈیا کی زینت اس ٹ سپورٹس کو کور کرنے والے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ خبر دے چکا ہے تو بسیکلی جیمز فالکنر جو ہے یہ ایک نشائی ہیں شراب پیتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی پرفارمنس کی اگر بات کریں تو دو ہزار سترہ کے بعد دو ہزار سترہ کے بعد سے اب تک انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بلکل نہیں کھیلی تو یہاں پہ ایک اور بڑی جو بڑی پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہماری جو فرنچائزز ہیں جو ہماری پاکستان میں جس طرح کوٹ گلیڈیٹر کی جانب سے یہ کھیل رہے تھے تو ایسی کھلاڑیوں کو کیسے بغیر ان کی ریپوٹیشن دیکھے بغیر ان کا پاسٹ دیکھے اور بغیر ان کی پرفارمنس جج کیے ان کو یہاں پہ آپ لے آتے ہیں نوازتے ہیں ان کو پیسہ بھی ہم دیتے ہیں ان کو پورا سپوئیر بھی ہم دیتے ہیں اور یہ پھر پاکستان میں آکے ہمارے ملک میں آکے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں پی سی بی کو پی سی بی سے ہٹ کے پی ایس ایل جو ہے پی بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو نہیں دیکھے گا وہ تو ایک سٹوری بنی ایک ٹویٹ آیا اس کے اوپر اب جو مرضی کہانی وہ گھڑے وہ گھڑ سکتے ہیں تو پی سی بی کی ساگ کو اور پی ایس ایل کی ساگ کو انہوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر پاکستان کا بڑا سویر قسم کا ردعمل آنا چاہیے تھا بڑا سخت ردعمل آنا چاہیے تھا جو کہ نہیں آیا رمیز راجہ صاحب کی طرف سے آنا چاہیے تھا پاکستان کی روانہ ہو چکے ہیں واپس اسٹریلیا چلے گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اسٹریلیا جانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے کیسے ایک خلاڑی جو ہے وہ پاکستان کو آپ بدنام کریں آپ پاکستان میں آئیں آپ کو عزت دی جائے آپ کو پیسہ دیا جائے اور آپ پاکستان کو بدنام کریں اور جب دل چاہے بدنام کر کے چلے جائیں اس پی ایس jemand کے لئے پاکستان کی جو آپ کہلیں کہ قربانیاں ہیں عوام کی قربانیاں جو ہیں ہماری سیکیورٹی فوس تھی کو ایکیورٹی فوس کی قربانیاں بات کریں تو پاکستان پہ ٹیکس ہوتے رہے ہیں ہمارے پاکستان میں دھماکے ہوتے رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پی اے سل کو سبوتاج کرنے کی کوششیں ہیں بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پی اے سل کو سبوتاج کرنے کی کوششیں ہیں اور یہ کھلاڑی ہے جو پاکستان آتا ہے پاکستان آ کے کھیلتا ہے پیسہ یہاں سے لے کے چلا جاتا ہے اور پاکستان پہ جس طرح کا دل چاہے الزام لگا کے چلا جاتا ہے اب جیمس فالکنر صاحب نے کل کیا کیے کل انہوں نے یہ کیا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر کا میچ ہونا تھا ملتان سلطان سے بڑی مار پڑی ہے کوئٹا کو بہت مار پڑی دو سو پنتالیس رنز بن گئے اور جیمس فالکنر صاحب میچ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں نہیں آئے جیمس فالکنر صاحب میچ اس ٹیم کا حصہ نہیں بنے جی کیوں ان کو جی پیسے نہیں مل رہے الزام ان کی جانب سے یعید کیا گیا ہے اس الزام کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پی سی بھی کہتا ہے کہ ہم نے ستر فیصد جو پیسے ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے اور اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کیے ہیں جو جیمس فالکنر صاحب کا اکاؤنٹ ہے اسٹریلیا کے جس بھی بینک کے اندر ان کا اکاؤنٹ ہوگا تو جیمس فالکنر صاحب نے وہ ستر فیصد جو پیسے ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان کو پیسے نہیں ملے اور وہ کہتے ہیں جی میرا ایک اور اکاؤنٹ لے لیں اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں پھر پی سی بھی نے وہاں بینک سے چیک کیا جس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ جیمس فالکنر صاحب جو ہیں وہ پیسے شاید ویڈ را بھی کر چکے ہیں وہ ٹیکسے بچنا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی دھار لیا ہوا تھا ان کے لونز تھے کیا وجہ تھی نہیں معلوم لیکن بہرحال ان کو ادائیگی ہو چکی ہے اور وہاں کا یہ بینک تصدیق کر چکا ہے فالکنر صاحب ہاتھ آنے کی کوشش کر رہے ہیں دہاڑی لگانے کے چکر میں تو وہ ہو نہیں سکتی تھی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے جی انہوں نے شراب پیا ہے شراب کے نشے میں دھوت ہو کے انہوں نے لاہور پی سی ہوتل کے اندر گلگپڑا کیا ہے انہوں نے اپنا بیٹ اور اپنا ہیلمٹ جو ہے وہ جو ہوتل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں چھت کے اوپر فانوس بناتا ہے اس میں مارا ہے لائٹس توڑی ہیں انہوں نے ہنگا مارائی کی ہے پی سی ہوتل کے جو گارڈز ہیں ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ہاتھ آپائی کرنے کی کوشش کی ہے ان کو گالیاں دیں گے اور اس دوران میں جب یہ ساری حرکت یہ سارا اپیسوڈ جو ہے جیمز فالکنل کر رہے تھے تو اس دوران میں ان کے ساتھ بینڈ ڈنک جو ہیں وہ مجود تھے ان کے ساتھ سمت پٹیل بھی مجود تھے اور یہ کھلاڑیوں کو جا کے ورگلاتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ یہ آپ کے بھی پیسے مارے گی جو پی سی بھی ہے یہ آپ کے پیسے مارے جائیں گے یہاں پہ ایک چیز کلے کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی کسی بھی فرنچائز کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو پیسوں کی ادائیگی پی سی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ پی سی بھی کے کہنے پہ آ رہا ہوتا ہے تو فرنچائزز جو ہیں یہ پیسہ پی سی بھی کو دیتی ہیں اور پی سی بھی یہ ادائیگی کرتا ہے اور اسی لیے ہی یہ سیٹ اپ بنیا گیا ہے تاکہ کسی کھلاڑی کے پیسے مارے نہ جائیں یہ ساتھوں پی ایسل کا ایڈیشن ہے اور کسی ایڈیشن کے اندر بھی کسی بھی کھلاڑی نے اس طرح کا کوئی الزام آئید نہیں کیا کہ اس کو پورے پیسے نہیں ملے جیمز فلکنر صاحب نے یہ سارا کچھ کیا اس کے بعد یہ چلے گئے جناب ائرپورٹ کے اوپر ائرپورٹ پہ جا کے انہوں نے کہا جی مجھے ابھی فوری طور پہ یہاں سے فلائٹ دیں اور مجھے ٹگٹ دیں اور میں پاکستان جو ہے وہ فوری طور پہ چھوڑنا چاہتا ہوں وہاں پہ ایمیگریشن حکام نے ان کو بولا جی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوا آپ کا کوورٹ ٹیسٹ ہونا ہے یہ سارے پروسس ابھی کمپلیٹ ہونا ہے آپ ایسے نہیں جا سکتے اس کے اوپر انہوں نے جا کے جو ایمیگریشن حکام ہیں ان کے ساتھ ہنگام آرائی کی اب یہاں پہ جو میں بینگ پاکستانی جو میرے دماغ میں چیز آتی ہے جو میرے دماغ میں سوال اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر بھائی آپ ایسے شخص کو کیسے جانے دے سکتے ہیں آپ اس کو پکڑیں اس کو جیل میں ڈالیں اس کو لٹر لگائیں اس کو پنجاب پولیس کے حوالے کریں آپ تماشا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی پاکستان میں آئے گا اور ہمارا جو کرکٹنگ برینڈ ہے پی ایس ایل اس کو ڈیمج کرے گا اور یہاں سے چلا جائے گا یہ قربانیاں جو یہاں پر لوگ دیتے ہیں جو پورا آدھا لہور آپ نے بند کیا ہوئے اس پی ایس ایل کو کروانے کے لیے لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کو پوزیٹیو ایمج باہر جانا ہے تو پوزیٹیو ایمج کی انہوں نے جائی تائی پھیر کے رکھ دیا ہے جیمز فلکرنر صاحب نے اور آپ کہتے ہیں کہ مہمان نوازی ہے اور ان کو واپس بھیجنا ہے تو یہ بڑی بہت تشویشنا قسم کی یہ صورتحال ہے اس طرح کے کھلاڑی آئیں گے کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ وہ پاکستان میں آئیں گے تماشا کریں گے تماشا کر کے چلے جائیں گے الزامات لگائیں گے بھونڈے قسم کے پاکستان کو بدنام کریں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے پی سی بھی جو ہے ان کا ورزن جیسے ہی کوئی سامنے آتا ہے اس پر پھر فردر مزید آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اور آپ سے بات کریں گے اللہ حافظ